الخدمت فونڈیشنز اللہ چرصدہ نے عالمی امدادی ادارے فونڈیشن عبدی فیت فلک کی مالی تعاون سے چرصدہ میں خواتین کیلئے الخدمت میٹرنیٹی ہوم ہسپتال کی افتتاحی تقریب کا انقاد کیا اس پراجیکٹ پر دو کرو روپے خرچ کی جا رہے ہیں جس میں سلاب سے متاثرہ حاملہ خواتین کو ہر قسم کی مفعلاج اور عدویات فراہم کی جائیں گے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتی ہوئے الخدمت فونڈیشن پاکستان کی سیکرٹری جرنل احسن علی سید نے کہا کہ جدید ٹکنالوجی اور مشینری کے ذریعے اس ہسپتال میں تجربہ کار سپیشلسٹ گائنی ڈاکٹرز اور نرسز کی موجودگی میں سلاب زدہ اور غریب خواتین کو چوبیز گھنٹی مفت علاج اور عدویات کی سہولت دستیاب ہوگی الخدمت فونڈیشن پاکستان کی ریلیف انچارج احسان اللہ وقاس نے اپنے خطاب میں کہا کہ الخدمت فونڈیشن اس وقت ملک بر میں سلاب زدگان کی امدادی سرگرمیوں میں مصروب ہے سلاب زدگان کیلئے گھر، سکول اور مفت ہسپتال قائم کی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی امدادی اداروں اور ڈونرز کا ہم پر مکمل اعتماد ہے اور یہی وجہ ہے کہ قائم متحدہ نے الخدمت فونڈیشن کی خدمات کے اعتراف کیا ایف او ایف امریکہ کی جنرل سیکرٹری یون شاہد نے کہا کہ الخدمت میں ٹرنیٹی ہوم کی کامیابی کے بعد چار سدہ میں آنکھوں کی علاج کیلئے مفت ہسپتال قائم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ الخدمت میں ٹرنیٹی ہوم میں تمام مریضوں کو بلا امتیاز علاج کی مفت سہولیت فراہم کی جائے گی کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ